بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز طلبہ اکرام ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے غسل کی سنتیں فصلن فی سنانی الغسل یہ فصل غسل کی سنتوں کے بیان میں ہے یعنی کہ اس میں وہ چیزیں بیان کی جائیں گی کہ جو غسل میں بحثیت سنت ہمیں ادا کرنی چاہیے ان کا لحاظ کرنا چاہیے تو فرمایا غسل میں بارہ چیزیں مسنون ہیں یعنی غسل کی بارہ سنتیں ہیں سب سے پہلے الابتداء بالتسمیت بسم اللہ سے ابتداء کرنا ون نیت ارادہ کرنا نیت کرنا نیت جو ہے وہ اس سے مباح عمل بھی عبادت بن جاتا ہے اور اگر نیت اچھی ہو پھر جتنی زیادہ نیتیں ہوں اتنا زیادہ بندہ عجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے یہاں پر جو الابتداء بالتسمیع کا ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیت الخلا میں جا کے واشروم میں جا کر برہنہ ہو کر پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ دی نہیں یہ واشروم میں جانے سے پہلے یہ کہنا بات میں جانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے کیونکہ اس کا ذکر اس کا جو تعلق ہے وہ زبان کے ساتھ ہے تو بات جو بات ہے یا بیت الخلا ہے واشروم وغیرہ اس کے اندر جا کے ہمیں زبان سے کچھ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یا تو داخل ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا پھر داخل ہونے کے نکلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں جو بھی زبان سے پڑھنا چاہے تو تسمیہ بھی پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھنا ہے تو وہ بھی آپ نے داخل ہونے سے پہلے پڑھنا ہے پھر نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے ضروری نہیں کہ وہ زبان سے ہو تو اگر بندے نے نیت پہلے نہیں کی تو یہ اندر کھڑے کھڑے بھی بندہ کر سکتا ہے داخل ہونے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے تو بارحال نیت کا بھی ہمیں ضرور احتمام کرنا چاہیے نیت کیا کریں غسل سے نیت کیا کریں اگر غسل فرض نہیں ہے تو بھی اس میں بہت ساری اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں اگر فرض ہے تو بھی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں اگر مثلا فرض ہے تو جمعہ کا بھی دن ہے آشورہ کا دن ہے عرفہ کا دن ہے تو اس میں ان تمام دنوں کی نیتیں کی جا سکتی ہیں کہ میں غسل جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لئے اور جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے اس پر عامل کرنے کے لئے غسل کرتا ہوں حکم الہی پر عامل کرنے کے لئے تو بہت ساری نیتیں آپ کر سکتے ہیں تو یہ کتنی سنتیں ہو گئیں دو پہلی سنت کیا ہے بسم اللہ پڑھنا دوسری سنت کیا ہے نیت کرنا وغسل الیدینی الارسغینی اور دونوں ہاتھوں کا دھونا الارسغین پانچوں تک یہ جو گھٹ کہلاتا ہے ہماری پنجابی زبان میں دونوں ہاتھوں کو پانچوں تک دھونا تیسری سنت آگے وغسل نجاستین چوتھی سنت کیا ہے نجاست کا دھونا جسم کے کسی حصہ پر کوئی پالیتی لگی ہوئی ہے نجاست غلازت لگی ہوئی ہے چاہے وہ منی کی صورت میں ہو چاہے کسی اور نجاست کی صورت میں ہو تو اس کو بھی غسل کرنے سے پہلے دھو لینا چاہیے لوکانت بین فرادیہ خاص طور پر اگر وہ الگ الگ جگہ پر لگی ہوئی ہو ٹھیک ہے نا لوکانت بین فرادیہ اگر وہ یعنی تھوڑی سی ایک جسم کے حصے پر لگی ہوئی ہے تھوڑی سی تھوڑا فاصلے پر لگی ہوئی ہے اس طرح الگ الگ جو ہے نا وہ بکھری بکھری لگی ہوئی ہے تو خاص طور پر پھر اس کو دھونے کا احتمام کر لینا چاہیے تاکہ بندہ جو ہے وہ پاکی سے طہارت سے مطمئن ہو جائے آگئے دیکھیں کتنی سنتیں ہو گئی بولو تے صحیح کتنی ہو گئی چار پانچویں سنت وَغَسْلُ فَرْجِهِ شرمگاہ کا دھونا کیونکہ شرمگاہ کا کچھ حصہ کھڑے ہونے کی حالت میں یا بیٹھے ہونے کی حالت میں مل جاتا ہے جڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو خاص احتمام سے بندہ دھولے تاکہ جسم کا کوئی حصہ دھولنے سے رہ نہ جائے کتنی سنتیں ہو گئی آگئے جی چھٹی سنت کیا ہے پھر نماز کی طرح وضو کرے نماز کی طرح لیکن جب آپ غسل کرتے ہوئے نماز کی طرح وضو کریں تو اس میں مساء کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے مساء کو چھوڑ دیں کیونکہ جب آپ نے غسل کرنا ہے تو سر کو تو دھونا ہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آگے آ رہا ہے کہ پاؤں دھونے کو بھی معاخر کر دیں ٹھیک ہے ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ غسل میں پاؤں دھوئے ہی جانے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ڈبلنگ ہو جائے گی آپ پہلے بھی دھو رہے ہیں پھر بعد میں بھی لیکن یہ حکم وہاں کے لیے ہے کہ ایسی جگہ پہ بندہ غسل کر رہا ہو جہاں نیچے پانی جمع ہو جاتا ہے پاؤں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں پر پھر پاؤں نہ دھویں ٹھیک ہے آخر میں پاؤں دھو لیں فَيُسَلِّسُ الْغَسْلَ تین تین بار دھوئے دھونے میں تسلیس کرے کیا مطلب ہے کہ جتنے بھی آزاں ہیں ان کو تین تین بار دھوئے تاکہ کامل طہارت ہو جائے وَيَمْسَحُ الرَّاسَةَ اور سر کا مسا کرے وَلَا كِنَّهُ يُؤَخِّرُ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ لیکن پاؤں دھونے کو مؤخر کر دے اِنْ كَانَ يَقِفُ فِي مَحَلٍ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَاؤُ اگر وہ ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر غسل کر رہا ہے کہ جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے جس جگہ پر پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہاں پاؤں دھونے کو مؤخر کر لے ورنہ جو ہے وہ پاؤں وہاں جو پہلے آپ وضو کر رہے ہیں تو اس میں بھی دھوئے جا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ثُمَّ يُفِيدُ الْمَاءَ عَلَى بَدْنِهِ سَلَاسًا پھر اس کے بعد پورے بدن پر تین مرتبہ پانی بہائے پورے بدن پر تین مرتبہ پانی پہنچائے پانی بہائے وَلَوْ اِنْ غَمَسَ فِي الْمَاءِ الْجَارِ اور اگر آدمی ایسے پانی میں غوطہ لگائے ایسے پانی میں غسل کرے جو جاری پانی ہے جیسے نہر ہے دریا ہے ٹھیک ہے کوئی بڑی ندی ہے جو جاری پانی کی صورت ہے تو وہاں پر اگر غسل کرے او ما فی حکمی یا جو جاری پانی کے حکم میں ہے جیسے دہ دردہ اس کی مقدار جو ہے وہ کوئی حوز وغیرہ ہو جو جاری پانی کے حکم میں ہے اگر وہاں پر بندہ غسل کرے وَمَا كَسَا اور کچھ دیر ٹھہرا رہے غوطہ لگا کر کچھ دیر پانی میں ٹھہرا رہے فَقَدْ أَكْمَلَسْ سُنَّتَ تو اس نے سنت کو کامل کر دیا سنت کیا ہے تسلیس تین مرتبہ سارے جسم کو دونا پانی بہانا اب یہ سنت کچھ دیر ٹھہرنے سے پوری ہو گئی وَيَبْ تَعْدِيُ فِي سَبِّ الْمَاءِ بِرَاسِهِ اور بدن میں بدن پر پانی بہانے میں سر سے آغاز کرے ٹھیک ہے وَيَغْسِلُ بَعْدَهَ مَنْ كَبَهُ الْأَيْمَنَا اس کے بعد دائیں کندے کو دھوئے سُمَّ الْأَيْسَرَا پھر بائیں کندے کو دھوئے وَيَدْلُكُ جَاسَدَهُ پھر بدن کو اچھی طرح ملے اور بدن کو جب آپ اپنے بدن پر پانی ڈار رہے ہوں تو ساتھ ساتھ مل کرنا ہائیں تاکہ جو میل کچھ ایل ہے وہ بھی جو ہے نا وہ اچھی طرح چھوٹ جائے بدن سے الگ ہو جائے اچھی طرح بدن صاف ہو جائے وَيُوَالِيْغَسْلَهُ اور پیدر پہ غسل کرے دھونے میں آزائے وضو کو دھونے میں لگا تار دھوئے یہ نہیں ہے کہ سر دھو لیا تو رک گیا پھر ہاتھ دھو لیا تو رک گیا ٹانگیں دھو لی تو رک گیا ایسے نہیں بلکہ کیا کرے پیدر پہ لگا تار آزا کو دھوئے وقفہ نہ کرے لگا تار آزا کو دھوئے تو یہ جناب وضو کی سنتیں ہیں جو اس فصل میں بیان کی گئی ہیں بارہ سنتیں ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے اور اسی کے مطابق کوشی کرنی ہے کہ ہم غسل ادا کریں